بھارت کی پولٹکس میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیویٹس بھی ہوتی ہیں شاید ہم ساؤٹھ ایشیا کے رہنے والے ایموشنل بھی ہیں اور بہت زیادہ ایکسپریسی بھی ہیں اور یہ ہمارا کلچر ہے اس میں اچھی باتیں کتنی ہیں بری باتیں کتنی ہیں یہ بحث نہیں بحث یہ ہے کہ کونسی بات ریلیونٹ ہے اور کونسی بات ریلیونٹ نہیں ہے ابھی بھارت کی پارلیمنٹ کے باہر جو آپٹکس چینجز آئیں اس میں ایک لائن کی بھی جو اس کا سکلپچر ہے اس کی بھی سٹوری ہے اور اس وقت بھارت میں گرما گرم خبر ہے کہ جی یہ جو آپٹک چینجز ہیں مودی جی نے اپنا آپ دکھایا ہے اگریسیو وہاں پہ سٹیچیوز لگائیں ہیں جو اس سے پہلے ہوتے تھے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ تو بڑے ہی سافٹ قسم کے ہوتے تھے یہ لگتا ہے کہ مودی جی کا اپنا خونی چہرہ ہے یہ ہیں باتیں جو ہمارے ساؤت ایشیا کی پولٹکس میں ہوتی رہتی ہیں اور بھارت چکے ساؤت ایشیا کا دل ہے گڑھ ہے اور اس وقت دنیا کا سٹیک ہولڈر بھی ہے وہاں پر اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم باتشید کریں گے میجر گورپ آریہ جی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چائنہ نے جو بھارت کو ایک طرح سے وارننگ دی ہے کہ جو ان کی کمپنیوں پر ریڈ ہوتی ہے اسے انویسمنٹ کے خدشے ہوں گے پھر شریلنکا کا جو پرابلم ہے وہ آپ کی اور ہمارے سامنے ہیں ہمارے ساتھ جڑیوں ہیں دیلی سے میجر گورپ آریہ جی جو کسی بھی تعریف کے موتاج نہیں ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ قریب ہر ہفتے میں سمیں دیتے ہیں ان کا اپنا چانکیا فورم آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیے ان کے ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے میں سواگت کرتا ہوں میجر گورپ آریہ جی کا سر تینکیو ویری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو نئی ڈیبیٹ ہے بھارت میں یہ کس طرح کی ڈیبیٹ ہے پہلی بات تو تاہر صاحب بلانے کے لئے اپنے پلات فارم پر بہت شکریہ آپ کا بہت دھنیبت تاہر صاحب کچھ نہیں نئی پارلیمنٹ کی بینڈنگ من رہی ہے کیونکہ پرانا والا پارلیمنٹ جو ہے چھوٹا پڑ رہا ہے اور اسے ویری ڈ سٹرکچر تو پارلیمنٹ تھوڑا سا چھوٹا پڑ رہا ہے تو بولا کہ سب سینٹرل ویسٹا نام کا ایک تھیم دیا ہے جس میں پرائی مینسٹر کا بھی نیا گھر بنے گا اور پارلیمنٹ بھی ہے وائس پریزیڈنٹ کا بھی وہاں پہ ہے کچھ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سکتہ تو اس کو سب لوگ اپوز کر رہے تھے کیونکہ اگر کل اپوزشن کو موڈی جی یہ بول دے نا کی جو ہے کہ مطلب آپ گہری گہری سانس لیا کریے سویرے یہ لوگ نا سانس لینا بن کر دیں گے تو ڈے ہاپ ٹو اپوز ایچ این ایوری سنگل تینگ اور ڈے وہ کوفی کی چیزوں میں اچھا جو انڈیا کا نیشنل سیمبل ہے وہ اشوک ستھم والا جو اشوکا لائن تو اس میں چار چار لائنز ہیں اس میں ایک دکھتا نہیں کیونکہ وہ پیچھے کی طرف ہے تو ایسے تین دکھتے ہیں اب بحث اتنی بیوکوفی کی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اب یہ اپوزشن پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے سب چینج کر دی اور جو پہلے والا جو شیر تھا نا جو جو ابھی چینج سے پہلے تھا جو شیر وہ بڑا بڑا سوفٹ تھا بڑا انوسین تھا بڑا مولایم ٹائپ کا شیر تھا اور بڑا مطلب ہوں بڑا ہلکا بھولکا ٹائپ کا اور یہ جو موڈی جی نے نیا شیر لے کر آئے ہیں سکلپچر کی بات چل رہی ہے تو سب یہ جو لے کر آئے ہیں موڈی جی مجھے بولتے ہوئے آنسی آری میں کیا بتاؤں یہ یہ بڑا خوراڑے دا رہا ہے اور یہ بڑا اس کے ناکھون اور پنجے نکلے میں ہیں اور یہ دکھاتا ہے موڈی جی کا اصلی چہرہ اور یہ سب ڈرامے بازی یہاں پر شروع ہو گئی اچھا سب سٹوری سٹوری یہ کہ جو آرکیٹیک تھا اس آرکیٹیک نے کہہ رہا تھا وہ خوٹو کیچنے کا اینگل تھوڑا سا الگ الگ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے سیم لائن مطلب وہ اشوک ستم بے اس کے چار شہر ہیں تو ایسی لائن دکھتے ہیں چاہے وہ ہی ہے وہ اینگل تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا کہ نہیں ابھی انڈیا میں سب سے گرمہ گرم بحث یہ چھڑی رہے کتنی بیوکروفی کی بات ہے مجھے بتاتے ہوئے ہاسی آ رہی ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک تو یہ لوگ جو ہیں ایک بہت بڑے یہاں پہ نامی گرامی انجیو بھی چلاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہیں ایکٹیویسٹ ہیں اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں پریشان بھوشن صاحب وہ ٹویٹ داگ دیتے ہیں بیچ بیچ میں وہ فائر کر دیتے ہیں وہ دشمن دکھے نہ دکھے وہ جنرل لائن اور ڈیریکشن میں ایک شوٹ مکال دیتے ہیں اچھا تو انہوں نے بولا کہ صاحب یہ مطلب یہ گلت ہے انہوں نے کافی تنقید کری اور کافی لوگوں نے اپوزیشن پارٹیز میں کل مل گئی کی ہے جو پہلے والا لائن تھا بڑا میں نے یہ ٹویٹ کر آئے اس پہ سر میں نے یہ بولا شیر کوئی سوفٹ اور انوشنٹ نہیں ہے شیر شیر is the king of the jungle سر جو king of the jungle he is an apex predator آپ نے اپنے دیش کا آپ نے اپنے ملک کا جو سیمبل چنا ہے وہ لائن چنا ہے ببر شیر جس کو کہتے ہیں آپ نے لائن چنا ہے اگر آپ نے سیمبل لائن چنا ہے تو لائن کی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پسند آئیں اس میں courage ہوتی ہے لائن میں دلے رہی ہوتی ہے اس میں وہ بڑا اگریسیو ہوتا ہے لائن یہ نیچر ہے لائن کا کیٹ فیملی کا the biggest member of the cat family is the lion جتنا مجھے knowledge ہے he is very aggressive he is an apex predator اس کو king of the jungle کیوں کہتے ہیں سر اس کو king of the jungle اس لئے کہتے ہیں کیونکہ سب اس سے ڈرتے ہیں اچھا انہوں نے چون تو لیا سب شروع شروع میں کہ ہم ہم Ashok's thumb سے جو لائن ہے وہ لیں گے اور اس کو نیچرل سیمبل بنائیں گے اور زبردست سیمبل ہے اور نہ تو جب بھی دیکھتا ہوں میرے رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا سر حسیز پہ آتی ان کے لائن سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے وہ انڈیا کا لائن ہے ان کے من میں تیڈی ویر ہونے چاہتا ہے ان کے دماغ میں اگر سامنے لائن آئے گا آپ کیا سوچیں گے اور یہ ایک نہیں ہے سر یہ چاہ رہی ہے اس کے اندر چار لائنز ہیں یہ کیا جب آپ کے سامنے چار شیل آگا ہے آپ کو کیا کیا لگے گا کیا آپ کو لگے گا یہ مار ڈالے گا مجھے اس کا لائن کا اگریشن ہے تو صاحب اس پر بڑی بحث چل رہی ہے اور یہ فالتو کہ ان کے پاس کوئی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اوپر ایک اور political ایک سائر صاحب ایک بڑی کمزوری بھی ہے اس میں actually opposition کا کسی بھی politician کا basic کام ہوتا ہے election جیتنا ٹھیک ہے سر اور خاص طور سے congress party اپنا کام قریب 10-15 سال سے تو نہیں کر رہی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے they are losing every single election that they have fought ایک کا دکھا کوئی جیر گئے ہوں گے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور باقی لوگ بھی ہیں basic پریشانی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موڈی جی پردان منطری کیسے بڑھ گئے یہ اصلی جو پیڑا ہے جو پیر ہے نا یہی ہے پیڑی ہے کہ بن کیسے گیا یہ ہے کون اس کا یہ کوئی بڑے خاندان کا بھی نہیں ہے آدمی ہے نا یہ تو normal ایک rss کا پرچارک تھا یہ بن کیسے گیا یہ اس کی اوقات کیا ہے یہ کیسے بن سکتا ہے یہ تو خود کو چائے والا کہتا ہے تو یہ چیز ابھی تک ان کو اتنے ساتھ ہوگا ان کو ابھی تک حضم نہیں ہوئی کہ بھارت کا پردان منطری نریندر موڈی کی کیسے بن گئے اور یہی اس لئے بے کوفی کی چیزیں ہر یہ جیسے کی وہ میڈک نکلتے ہیں نا سر بارش کے وقت کرتے ہوئے یہ ابھی نکل گئے یہ یہ معاملہ ایک دو دن میں چلا جائے گا لیکن ابھی بازار بالکل گرم اور ٹی وی آپ ٹی وی سٹوڈیوز میں دیکھی اسی کی بحث چل رہی ہے دنیا بر کے دیکھئے بات یہ ہے کہ پرائی منسٹر نریندر موڈی اس سے پہلے چیم منسٹر رہے گجرات کے بہت لمبے عرصے تک اب وہ پرائی منسٹر ہیں دوسری ٹرم ہیں اور پندت کہتے ہیں پلٹیکل پندت کہتے ہیں کہ تیسری ٹرم بھی شاید ہو نہیں کی ہوگی تو وہ تو اف کورس ایک بہت بڑا چیلنج ہے بات ہم نے لائٹر نوٹ سے شروع کی آہ میجر صاحب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کا جو اس وقت ورلڈ سٹیج پہ رول ہے وہ بہت بڑا ہے آئی ٹو کیو یو ٹو جو اسرائیل انڈیا یو اے ای یو ایس اے کا آہ اتحاد ہے اس میں بھی بھارت ہے کوارٹ کا بھی حصہ ہے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر ہے دنیا کی پانچ بڑی اکانومیز میں سے ایک ہے تو بھارت میں جس پرکار کی پولٹکس ہو رہی ہے وہ کیا بھارت کے ورلڈ سٹیج پہ جو سٹیچر جو اس کا سٹیچر ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے کیا میں بالکل نہیں ہو رہی آہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا political discourse ہے آہ وہ ابھی بونا ہے بڑا تو جو ہماری foreign policy چل رہی ہے جو جشنکر صاحب چلا رہے ہیں under the guidance of prime minister Modi وہ ایک الگ level پہ چل رہی ہے وہ فیراری کی طرح چل رہی ہے سر یہ بیلگالی کی طرح چل رہی ہے politics تو ایک پولٹکل ڈسکورس کا ایک سٹنڈرڈ ہونا چاہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایسا میرا ماننا ہے کسی بھی چیز کا ایک ڈسکورس ہونا چاہی ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ خاص طور سے جو اب ہم نے دیکھا opposition میں جب BJP تھی سر ہم نے BJP کی جو ہم نے اس سمیں جو prime minister تھے پھر بعد میں وہ opposition میں بھی کئی ساتھ زندگی بھر تو opposition میں بھی بیٹھے اٹھل جی تو ہم نے تو اٹھل جی کا ہی دیکھا ہے example they were very graceful sir he was a very graceful person یہ even Dr. Manmohan Singh جو کانگریس کے تھے اتنے سال پردانمنٹری رہے آپ ان کی سو تنکیت کریں بہت کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا یہ is a thorough gentleman sir he's a thorough gentleman P.V. Narzema Rao sahab and all the great leaders who have sat in the opposition and also you know been part of of the ruling elite in this country ہر سمیں ایک ایک کسم قصر intellectual بڑا ایک ہوتا تھا جس طریقے سے اٹھل جی بھی point out کرتے تھے ایک grace تھا اس میں gentlemanly conduct تھا اور جس کو فوج میں کہتا ہے نا OLQs officer like qualities وہ پڑی تھی اٹھل جی میں ہیں اور بہت ہی لوگوں میں بھی آپ ان کو دیکھ لیجائے آپ Dr. Manmohan Singh کو دیکھ لیجائے یہ آج کی تاریخ میں بھی opposition کے پارٹ ہیں لیکن جس طریقے سے Dr. Manmohan Singh اپنے آپ کو conduct کرتے ہیں that is you know something to be respected by everybody آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بولے تھے زیادہ نہیں بولتے تھے control جو بھی کہیے آپ کو ان کی تنکیت کریے but he's a gentleman اس میں کوئی deny نہیں کر سکتا اب problem یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی ایسی باتوں پہ باتچیت کرتے ہیں سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ opposition کی politics خاص طور سے اتنی bonning ایسے ہو سکتی ہے and they are clutching at straws اس کا قارن بھی ہے سر اس کے وجہ ہوتے کہ آدمی جب بالکل جس کو کہتا ہے نا بے حس ہو جاتا ہے unfeeling ہو جاتا ہے کیونکہ unfeeling اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ you know اور اتنی ہار دیکھی ہے لگاتار در لگاتار پندرہ سولہ سترہ پتا نہیں کتنی بار تو آر گئے state the state the state اب they have lost that memory of کہ جب ہم پاور میں تھے تو کیسا ہوتا تھا because politics is all about winning elections جیسے میں نے پہلے بولا politics there is all about winning elections they have forgotten how to win elections تو جب بھی مودی جی کچھ اگر مودی جی مندر چلے گا تو بولیں گے یہ کمیونل آدمی ہے اور وہ جو ہندو ہے تو مندر ہی جائے گا اور کہاں چلا جائے گا سر ہندو گوٹو مندر مسلم گوٹو مسجد and each to his own religion ہم تو کسی کو نہیں بول سکتے ہیں تو ہر چیز میں ان کو پرابلم ہے یہ چلے گئے تو کیوں چلے گئے ایسا کر دیا تو آج کی تاریخ میں the people have stopped taking them seriously کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے اس وقت بھارت نے اور یہ بات Dr. Shashi Tharour نے بھی بولی تھی when he advised Rahul Gandhi Congress کہیں Dr. Shashi Tharour اور بڑے پڑے لکھے اور United Nations میں بڑا ایک عالی رول کر رہا ہے Dr. Shashi Tharour نے بھی یہی بات بولی تھی کہ don't criticize the Prime Minister in every single thing جہاں پہ وہ غلط ہیں آپ criticize کریے جہاں پہ وہ صحیح ہیں آپ ان کی تعریف کریے تو اس سے آپ کے آپ کی credibility بڑے گی لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے Rahul Gandhi نے بات نہیں سمجھی نہ opposition والوں نے سمجھی Dr. Shashi Tharour کی بات یہ ہر چیز پہ اب Rafale خریدا چوکیدار چور ہے election ختم ہو گئے Rafale کے بارے میں باتی بھی ہوئی سر دو سال سے دو تین سال سے باتی نہیں ہوئی Rafale کے بارے میں یہ جو کہہ رہے تھے کہ اٹھاون ہزار کروڑ کا سکیم ہے سر اٹھاون ہزار کروڑ it's not peanuts سر it's about I think if I'm not mistaken something like 10 odd billion dollars around about that figure 10 Arab dollar یہ کہہ رہے 10 Arab dollar عموانی کو دے دیا عموانی کو دے دیا اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کیا ہوا عموانی نے واپس دے دیا تھا صرف ہوا کیا اس کا CIA کے بارے میں دیکھ لیجئے citizenship amendment act کے بارے میں ارے سارے مسلمانوں کو دیش سے نکال دیں گے یہ ہو جائے گا سب کو مار دیں گے سب کو بھگا دیں گے یہ انہوں نے حلہ کرا شاہین بھاگ میں اتنا بڑا ڈراما کروایا کتنے مسلمان ہیں جن کو دیش سے نکالا کسی کو بھی نہیں نکالا سبندری ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو ہر ایک چیز کو فارم لاؤز کو ہر ایک چیز کو اتنا بڑا مدہ بنانا اور پھر اپنی مو کی کھانا پھر باقے اس میں یوٹن لینا تو یہ اوپوزیشن کی ایک نیتی بن چکی ہے which is very unfortunate we in India should have a vibrant opposition کسی بھی ڈیموکرسی میں ایک vibrant opposition چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہدی جی اور امیچہ جی نے ایسی مار لگائی ہے سرے کسی لائک نہیں رہ گا یہ پھر ان کی total جو political parties آج کل twitter پہ چل رہی ہیں it's only on twitter سر یہ فالتو کی چیز کہ آپ کا پہلے والا شیر بڑا ہینو سنٹر بڑا کیوٹ تھا اور یہ والا شیر اس کے تو دانت شیر کے دانت نہیں دیکھیں گے تو شیر کیسا وہ دکھنے چاہیے دانت تو this is what is happening جی دیکھئے بھارت کی جو democracy ہے دنیا میں بہت respect کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی democracy اور ہے بھی اور ایک طرح سے اس region میں اگر ہم دیکھیں ساؤت ایشیا کے region میں شری لنکا ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو ان سب کے لیے بھارت کی democracy ایک role model کے طور پر دیکھی اور سمجھی جاتی ہے آپ کی بہت گہری نظر ہے اس region میں اور world wide جو affairs ہیں اس میں بھی تو آپ یہ بتائیے کہ خاص طور پر جو شری لنکا میں ہو رہا ہے شری لنکا کیوں بھارت سے نہیں سیکھ سکا نہ تو democracy میں نہ economy میں اس میں بھی تھوڑی سی اپنی رائے دیجئے سر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو ملک اتنا بڑا ہے سر ملک اتنا بڑا ہے کہ جب تک کسی کی بروٹل میجورٹی نہ ہو ایک دم تھمپنگ میجورٹی اور تب بھی جب تھمپنگ میجورٹی بھی ہے تب بھی بھی سر یہ پوچ پاچ کے باتچیت کر کے ہمارا دیش چلا ہے لوگ کہتے ہیں بھارت دیرے چلتا ہے سر بھارت اس لیے دیرے چلتا ہے کیونکہ سب کی رائے مچورے سے بروڈلی سپیکنگ اب ہر چیز تو ایسے نہیں ہو سکتی سر کی ہر چیز کی اوپر آپ ڈسکشن کریں لیکن بروڈلی بھارت دیرے چلتا ہے ان کی اوپر ایک رائے مشورہ تو اس سے کیا ہوتا ہمارے انسٹیوشن بڑے سٹرونگ ہیں it all comes down to انسٹیوشن جہاں پہ جہاں پر بھی بھنگلہ دیش ہو پاکستان ہو سری لنکا ہو نیپال ہو جہاں پہ انڈیویجوز بکم بگر دن 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 انسٹیوشن وہ ملک فیل ہو جاتا ہے اور جو ملک انسٹیوشن رکھتا ہے انسٹیوشن کو ہر سر میں اوپر رکھتا ہے تو وہ ملک ہر سر میں رائز کرتا ہے شائن کرتا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اب آپ نے بات کری اکانومی کی اور پولٹکس کی کہ کیوں نہیں سیکھا اب وہاں پہ بات یہ ہے کہ ون فیملی انڈیا میں اسی لئے تو سب لوگ کتنے ڈینسٹک پولٹکس کے خلاف انسر یہاں پہ کہ ایک پریوار راج کرے گا یہ کہاں تک اچھا ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے سر کیوں کرے گا what is what is that family's qualification نہیں میں راج پکشا family کی بات کر لیتا ہوں راج پکشا family کا کیا qualification ہے کہ اس کا باپ وہاں تھا اس کا چاچا اس کا تایا اس کا ماما اس کا بھوبا وہاں پہ تھا تو اس لئے وہاں پہ ہوگا this is no logic سر people must come by the mandate of the masses تو یہاں پہ mandate لے کر آتے ہیں پاکستان میں یہ ایشو نہیں ہے پاکستان میں ابھی عمران خان گوہار لگا رہے ہیں neutrals کو کہ بھائی واپس مجھے گدی پہ بیٹھا دو which means that عمران خان is not committed to democracy جو عمران خان اتنا کانے گلتے تھے جب وہ پہلے opposition میں تھے 2018 کے پہلے اور فوج کی تنقید کرتے تھے کہ فوج ایسی بری ہے اور بلوچستان میں لوگوں کو مار رہی اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سچی بولتے تھے لیکن اُس زمانے میں جو بڑے ہارش کرٹک ہے آج کی تاریخ میں وہی فوج کو ایک طریقے سے ترلے کر رہے ہیں فوج کے پر دوسری طریقے سے ترلے کر رہے ہیں سر پریشرائز کر کے کہ ملک دوب جائے گا اور ٹرینڈ چلانا جنرل باجوا کے خلاف تو یہ ہے نیپال میں دیکھئے آپ کیا ہو گیا beautiful country سر بڑے اچھے لوگ ہیں نیپالی لوگ اور میں تو نیپال جا چکا ہوں wonderful country خواہ جائے سری لنکا میں سر وہی family garage chinese investment corrupt elite small country چائنا ہر سر میں bite size اگر میں تھاؤں نا ایک ملک جس کا خاص ایک size ہوتا ہے خاص population ہوتی ہے خاص elite ہوتا ہے خاص اس کے economics ہوتے ہیں خاص اس کی politics ہوتی ہے that is like a small cookie to china وہ china اس کو نگل لیتا ہے کھا کے جیسے شری لنکا کو نگل گیا سر انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ انڈیا تو بہت بڑا ملک کے ساتھ and population is almost near to china it's massive so china سوچ نہیں سکتا بھر china نے پورا کرا ہے وہاں پہ آپ کینیا کا دیکھیں کیا حال کر رہا ہے china laos کا دیکھیں کیا حال کر رہا ہے کسی کو نہیں بخشا چائنا تو یہ چل رہا ہے چائنا کے ساتھ جی china اور انڈیا کے relationship پہ ہم ابھی آئیں گے آپ نے ذکر کیا پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جن دیشوں میں ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر families ڈائنیسٹی رہنا چاہتی ہے جمہوریت کے نام پہ ان کا پھر وہی اشر ہوتا ہے جو ہم شری لنکا میں دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ institutions جو ہوتے ہیں اگر وہ important نہ ہوں individual important ہوں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے پاکستان میں precisely میں سب ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو institution important ہے پاکستان army important ہے پاکستان army کا کوئی بندہ بندہ بھی important اس طرح نہیں ہوتا جتنا institution ہوتا time to time بندہ بھی وہاں پہ important ہو جاتا ہے جب dictatorship direct آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں institution کے important ہونے کے باوجود economic جو ابتری ہے social ابتری political ابتری وہ انتہاوں کو چھو رہی ہے حالانکہ وہاں پہ کوئی kingdom ship خاندان تو ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں کبھی بھی institutions کو build up ہونے نہیں دیا صرف ایک institution build up ہو پاکستان army اور تو کسی کو build up ہونے نہیں دیا دوسری چیز ہے کہ لوگوں کو ارسل میں ڈرہا کے رکھا کہ ہندو ہے کھا جائے گا اور تم سے پانچ شے گنا بڑا ہے اور اس نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کرا پاکستان کو کبھی مانا نہیں ہے اور وہ تو اس چیز کا ہندو راشتر بنانا چاہتا ہے یہاں پہ اور وہ اکھنڈ بھارت بنانا بنانا چاہتا ہے اور تمہیں کھا جائے گا آج کی تاریخ میں کسی بھی ہندو سے چھوڑ کے پاکستان اوکیفائید کشمیر اور گلگٹ بالٹسطان جو کی حق سے ہمارا ہے سر اتنی پروگلم کے ساتھ کون رہے گا سر ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے سوری ہمیں نہیں چیئے ہمیں مجھے کم سے کم ایز ان 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 مجھے مجھے کراچی لاہر نہیں چیئے یہاں پہ جتنا radicalization ہے جتنا extremism ہے ہر دوسرے بندے کے پاس ہتھیار ہے تو ہمارا ملک بہت اچھا ہے اور پاکستان اگر مل جاتا ہے میں آپ کو ایک hypothetical situation بتا رہا ہوں تو ہمارے ملک کے بربادی کا سبب ہے تو پاکستان آپ نے سوال پوچھا کی میجھے صاحب ایک کس طریقے سے ہے پاکستان میں یہ جو ہر چیز کا بران ہم دیکھتے ہیں کی ایک 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 سپرٹ وہاں پہ جو بھی ایک سپرٹ سب باہر بیٹھے ہیں اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان میں بتار دوسرا لندن میں ہو سپتا ہے تو کم سے کم پاکستان شو دو پاسپورٹ سسٹم جو بندہ اگر تیر پاکستان میں رہے دوبنا پاکستان میں دوب اور میں صرف آفیس ہولڈر کے لئے جو ریڈی چلا رہا رہا جو دیلی ویج ک لیور رہا جو سبزیاں بیچ رہا پاکستان تب یو پٹ یو پٹ 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 موید یوسف صاحب گرین کار مجھے پت لگ آئی شوق ہی ہی نیشنل سیکیوری ایڈو آیزر آز نیشنل سیکیوری آز پاکستان اس کا گرین کار کسی سکتا ہے بات بات ان کو آلاؤ کیسے کرا دوسری بات تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے سر کی دو پاکستان سیز سیز جس طریقے سے پاکستان خود کو دیکھتا ہے انڈیا کے ساتھ آپ جتنا کمپیر کریں آپ کو اتنا نقصان ہوگا جتنا آپ کشمیر کشمیر کریں آپ کو اتنا نقصان ہوگا اور انڈیا کو یہ کرتے ہیں پاکستان کی رمارک انڈیا میں فورا آفیس جاتے کشمیر کی بات کرتے ہمیں کیوں پورا لگے گا جو سکر کی گئی گئی کھل اگر اگر اینرڈی سکیوریٹی کی کونفرنس میں بلا بھٹو کو دیکھیں گے تو جو پاکستانی عوام بلا بھٹو کو کیسے جج کرے گا وہ یہ جج نہیں کرے گا پاکستانی عوام کہ سر آپ اینرڈی سکیوریٹی کی کونفرنس میں گئے تھے اگر کل ایسی کو کونفرنس ہوتی ہے یو این میں یا کئی پہ بھی کی آپ نے اینرڈی سکیوریٹی کے لئے کیا کرا نہیں صاحب کیا آپ نے پاکستان کے بارے میں بات کری کی نہیں آپ یہ بتائی ہاں میں کشمیر کے بات کری وہاں پہ جناب شہباز شریف صاحب کی فون پہ بات چیت ہوئی کوئیت کے جو پرائی منسٹر تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو شہباز شریف کی اس میں بھی انہوں نے بلا یہ کوئیت کے پرائی منسٹر کو یہ بولتے کہ ہمارے یہ آپ پانچ شہے بڑی ورل خاص ہسپٹل کھلوا دیں کوئیت تو فلوٹنگ کوئیت کو کیا پڑتا دے رہتا 100 ملین اپنے بندے اپنے کانٹریکٹر بیچ اسپطال بنوا دیتا ہمارے ٹاپ کلاس انجینئرنگ کالیجز بنا دیجئے ہمارے ڈی سالنی پلانٹس سمندر بگل میں لیکن پانی نہیں ہمارے ڈی سالنی پلانٹس لگا دیجئے کراچی میں اور دیگر جگہوں پہ پانی پانی بڑا مسئلہ ہے پینے آپ کیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں پاکستانی جو رولنگ ایلیٹ ہے آپ نے کتنی زور سے کشمیر کے بارے میں بات کری اور یہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے انڈیا چاہتا ہے کہ یہ ہی بات کریں تو یہ کئی سارے فیکٹرز انصر اس کے اوپر سے پروگرام ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے قبلہ درست نہیں ملک آپ نے کہ ملک قبلہ درست نہیں ہے پاکستان کا قبلہ کبھی امریکہ کی طرف ہوتا ہے میڈل ایس یا گلف سٹیٹس کی طرف تو رہتا ہی ہے اور کبھی چائنہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے چائنہ بھی خوش نہیں ہے لیکن میں اب بات کرتا ہوں چائنہ کی بھارت کے ساتھ جو تلک داری ہے ہم نے لڈاک میں جو دیکھا ایک بہت ہی افسوس ناک جس طرح چائنیز نے وہاں پہ وائلیٹ کیا نامز کو اور وہ ایک بہت ہی زیادہ وہاں پہ جڑپے ہوئی لیکن اس کے باوجود ٹریڈ کوئی آلموس ہنڈرڈ بلین ڈالر کا بھارت کی جو انٹرنیشنل جو ٹریڈنگ پارٹنرشپ ہے چائنہ کو یہ بات پسند نہیں آتی اب سپلائی چین کے مسئلہ میں بھی چائنہ سے بھارت بہت کچھ شفٹ ہو رہا ہے وہ بھی پسند نہیں آتی بھارت نے کچھ چائنیز کمپنی کو ریٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی وائیلیشن تو نہیں ہو رہی اب چائنہ بھارت کو وارننگ دے رہا ہے اس ساری صورت حال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں all together طائر صاحب دو تین چیزیں ہیں چائنہ چاہتا ہے جو چائنہ کا ورچسو ہے جو جو سوزرینٹی ہے جیسے باقی ملک قبول کرتے ہیں جیسے اور 200 ملین زیادہ ہماری پوپلیشن میں زیادہ فرق نہیں لینڈ ماس بھی ہمارا بہت بڑا ہے چائنہ جیتنا بڑا نہیں لیکن لینڈ ماس is tremendous economy grow کر رہی چائنہ جیتنے بڑی نہیں لیکن we are the world's fastest growing big economy آج کی تاریخ میں بھارت جو چائنہ چائنہ not want another rising superpower as its neighbor چائنہ کے لئے ideal situation کیا ہے سر کہ رشیا اس کے block میں ہے ideal situation یہ ہوگی بھارت بھارت اس کے ساتھ آجائے اور ہم سب لوگ مل کے یہ لوگ جونئر پارٹنرز بنے چائنہ کے چائنہ امریکہ کو آکے دکھائے اور بولے کہ اب ہم اپنے حساب سے دنیا چلائیں گے تو ایسا تو بھارت ہونے نہیں دے گا سر اس لئے چائنہ آف سٹ ہے یہ ویو کی اوپر جو ریسنٹلی جو مووائل پون مناتا اس کی اوپر جو ریڈ ہوئی ہیں دیکھ بات یہ ہے نا کہ یہ غلطی پاکستان نے بھی کری بچ نکلیں کوئی ہمیں کچھ بولے گا نہیں سر کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں اور ہم deny کر دیں گے کہ زیادہ اگر بہت زیادہ پرشور آئے تو بول دیں گے نون سٹیٹ ایکٹرز ہمارا کوئی بگاڑ لے گا لیکن بھارت نے بگاڑا بہت کچھ یہ جو پاکستان میں ابھی کے حالات ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں یہ فی ٹی ایف کی گری لسٹ ہے جو فائنانشل انسٹرنٹی ہے ایکنومک انسٹرنٹی ہے پاکستان میں جو کچھ بھی ہے اس میں بھارت بہت بڑا ہاتھ ہے بھارت نے لابنگ کر کے اور پاکستان کو ایکسپوز کر کے تیررزم کے ساتھ پاکستان کو اتنے سال گری لسٹ میں رکھا قریب 38 ارب ڈالر کا پاکستان کو لوس ہوا تو کیا پاکستان کو خامیاز بھگت پڑھا ایک ملک جو ایک ایک بلین ڈالر کے لئے سر جا کے دوسرے ملکوں میں مانگتا ہے اگر اس کے 38 بلین دولار کا لوس ہو گیا پیشنے 3-4 سال میں تو اس کے لئے بہت بڑا لوس ہے ایک تو پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کی what is IMF is basically America آپ آپ ناک کو ایسے پکڑیں گول گنا کے پکڑیں IMF is basically America and with its diplomacy India has ensured that Pakistan has a tough time موچا ہی رہے گا نیچے نہیں آسکتا اور آپ پاکستانیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ چین جو ہے چین چین is also irritated with Pakistan اب China بھی تھوڑا سا ہلکا ہلکا پیچھے ہاتھ کچھ رہے وہ کھلی checkbook نہیں دے رکھی بیٹا یہ لو blank check اور اپنے من کا amount لگ دو جیسے پرانی 70s اور 80s کی ہنڈی فلموں میں ہوتا تھا کہ تم میری بیٹی سے ملنا چھوڑ دو اور یہ blank check افتقار صاحب بڑا blank check دیتے تی اکٹر بلانک check دیتے تی بھر دو اس میں چائنا نے کام ختم دیا بلانک چیک ملنا ختم ہو گیا تو overall کیا ہے کہ چائنا جو بھی کرے گا اس کا ایک pushback ہوگا انڈیا سے دیکھئے دنیا کو یہ لگتا ہے انہوں نے گلوان میں کر تو انڈیا نے کوئی کچھ action کیوں نہیں لیا یہ action ہی جسے چیکھیں نکل رہی ہیں ہمیں ایک بات پتا ہے چائنا کی طاقت اس کی فوج میں نہیں ہے اس کی فوج سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے سکتے اور یہ موڈی جی اور عجیر ڈووال صاحب اور جیشنکر صاحب یہ صاف سمجھتے ہیں چائنا کی فوج سے اس لیے علجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائنا کی جو طاقت ہے وہ اس کی فوج میں چائنا کی طاقت اس کی اکانومی میں ہے اور اس کی جو اکانومی ہے سر وہ کونٹریکٹ مینیفیکچرنگ سے بنی ہے دھیرے دھیرے کر کے جتنی بھی کمپنیز ہیں بھی شوڈ سٹارٹ مینیفیکچرنگ ان کنٹریز ادھر دن چائنا وہ بھارت ہو ٹھیک ہے سر وہ ملیشیا ہو وہ فلیپینز ہو وہ کوئی ملک ہو سکتا ہے تھائیلنڈ ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے اور ہر روز دھیرے دھیرے کمپنیاں جا رہی ہیں تو بھارت نے بھی سمی کنڈکٹر میں بھارت نے کئی سارے قدم اٹھائے ہیں سب سے بڑا سامسنگ کا مبائل فون منفیکچر اونٹ اپنے گاتم بدنگر میں سر نویڈا میں دھیرے سب کچھ چینج ہو رہا ہے آج کل میں نہیں ہوگا یہ مائی تین یرز مائی تین یرز مائی 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 دیکلائن اف چینیز اکانوی مائی 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 سیسٹم جا دوگر کی جان توتے مائی سر توتے کی گردان مر دیں گے تو جادوگر مر جائے گا گلوان میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ان کا جو گلوان چائنہ کا گلوان چائنہ کی جیب ہے چائنہ کے اکانومی اس کا گلوان اوپر نہیں ہے تو اس سے کیا ہم یہ مراد لیں کہ چائنہ کی جو ایک طرح سے ریسنٹ وارننگ ہے وہ بھارت پہ تو اثر نہیں ڈال رہی اور چائنہ بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی رشتے ناتے بھی کم یا ختم نہیں کرنا چاہتا تو پھر کیا بھارت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان اس کی جیب میں ہے بھارت اس بات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ضروری کمرشل رشتے ہیں وہ بھی رکھے گا اور اپنی مرضی سے کوارڈ کا حصہ بھی رہے گا اور آئی ٹو یو ٹو کا حصہ بھی رہے گا اور انٹرنیشنل سٹیک اینڈ ہولڈر بھی رہے گا تو پھر چائنہ کیسے ریکنسائل کر پائے گا بھارت کے ساتھ تجارت بھی اور دشمنی بھی دیکھیں سر ایسا جو موڈی جی نے میکن انڈیا شروع آت کری جو اب بھی چل رہی ہے میکن انڈیا میکن انڈیا کیا ہے میکن انڈیا ایک نام ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اس کے پیچھے لوجک ایسا سپلائی چین ریزلینس ایکو سسٹم میکن انڈیا تو ایک نام ہے جس کو چل رہے ہیں میکن انڈیا اپنے کچھ نہیں ہے اس انڈیا سپلائی چین ریزلینس اس انڈیا بھائی مینیفاکچر ایکو سسٹم جو انڈیا بڑی تیزی سے بنا رہا ہے اچھا جو ہم قریب 100 سے ارد ڈالر کی جو ٹریڈ ہے اس میں 60 70 پرسنٹ چین کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ڈیرڈ سی پیک جتنا سی پیک ٹوٹل پندرہ سال میں پاکستان میں ہو نا سر پندرہ سال میں ہو نا ہے اس کا ڈیرڈ گنا ہر سال ہم چین کو دیتے ہیں چین ہم چین چین بات نہیں کر ہم چین کو دیتے ہیں ڈیرڈ سی ہر پچاس ہو گا پھر چیز ہو گا اور دیرے 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 یہ چیزیں ختم ہوتی رہیں گی سر ہم نے دیفنس پرچیز میں ہمارا پیسہ رشیا کو جا رہا تھا کافی پیسہ یورپ اور امریکا کو جا رہا تھا کافی سارے کنٹریک جو ہیں وہ دیفنس بیلیس ہمارا 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 ہمارے ہمارے ایکسپورٹ کرا ہے which is far more than کبھی previous اور ان کو پانچ عرب ڈالر کار گیٹ دیس عرب پانچ باقی چیزیں میں صرف ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری رچی ہے میرا رجان اس طرف ہے لیکن اور بھی چیزوں میں دیرے 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 انڈیا پوش کر رہا ہے خود ایکو سسٹم ڈیولپ کر رہا ہے سکل انڈیا کا پروگرام ہے لوگوں کو upskill کرنا اور یہ چیزیں اس طریقے سے کرنا کہ بھارت کو بھارت سے امپورٹ کرنے جب بھی چائنہ کچھ حرکت کرے گا چائنہ کو چوٹ پہنچے گی چائنہ شوڈ نو دیٹ اس کا ایک ریسپونس ہوگا گلوان کا ریسپونس ضروری نہیں ہے کہ وہ گلوان میں ہوگا گلوان کا ریسپونس ممبئی میں ہوگا گلوان کا ریسپونس نویڈا میں ہوگا لیکن گلوان کا ریسپونس ہوگا کہیں نہ چائنہ کو یہ پتا لگے گا کہ بھارت کو چھڑو گے تو پھر اس کا جواب آپ کو پکا ملے گا جی آپ نے کہا چائنہ کو پتا چلے گا بھارت کو چھڑا گیا تو اس کا جواب ملے گا اور وہ میجر صاحب مل رہا ہے بہت 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 دھنی وقت دیا ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہر بار وقت دیتے ہیں اور میری اپنے ویور سے گزارش ہے کہ میجر صاحب کے چینکیہ فورم کے جو ایپس ہیں انڈرویڈ اور ایپل کے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ان کی ویب سائٹ بہت آریہ جی کے ساتھ دیکھ نے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی